اسلام علیکم ویورز میں بات کروں گا سلاب کی حوالے سے سلاب اتباہ کرنے کے بارے میں آپ بخو بھی واقف ہوں گے جو کہ بلوجستان، سندور، ساؤس بجاب کے طرح تباہی پھیلا چکا ہے کافی ساری اور ابھی بھی یہ تباہی اچاری ہیں میں بات ان بے حس سیاستانوں پہ بے حس اداروں پہ نہیں کروں گا میں بات اس مینسٹری میڈیا پہ بھی نہیں کروں گا جس نے ڈسکریمنیشن کی حد ہی کر دی جس میں ساؤت پنجاب اور سندھ اور کچھ حد تک بلوجستان کے حوالے سے بھی دکھائی ہے میں اصل میں بات کرنا چاہتا ہوں ان اچھے اور نیک لوگوں سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہیں اس کارے خیر میں اس مدد میں حضرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جو بھی امداد دے رہے ہیں وہ کچھ حد تک تو جو اصل مستحق ہیں ان تک پہنچ رہی ہے جو کہ روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو روڈز پر ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک تو پہنچ جاتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے جو میں نے observe کی ہے ہماری یونیورسٹری سیوک بس گئی تھی مسئلہ یہ ہے کہ جن کا حق نہیں ہوتا وہ آ کے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ اور حق داروں کا حق وہ لے جاتے ہیں چاہے پیسوں کے حوالے سے ہو امداد چاہے آپ کے راشن کے حوالے سے ہو یا کوئی اور چیز آپ کی جو چارپائیاں وغیرہ ہیں آپ کے دوسری جو چادریں وغیرہ ہیں کھانے ہیں خوشک راشن ہیں سارا کچھ پہنچ رہا ہے امداد پہنچ رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے ہم صرف نام کے مسلمان ہیں اور ہمارے اندر کی جو انسانیت ہے اور اصل جو ہمارا حق بنتا تھا مسلم ہونے کا وہ ہم ادار نہیں کر رہے تو میری آپ سے بزارش یہ ہے صرف ان ناظرین سے جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اصل میں ان کے اندر یہ ڈر موجود ہے کہ اس جہان کے بعد بھی ایک اور جہان موجود ہے تو میں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہیلپ کرنی ہے تو دو اپشن ہیں یا تو کانڈلی آپ خود وزٹ کریں اگر پوسیبل ہے تو اس لیے ہوگا کہ آپ کے ایمان بھی تعدہ ہو جائے گا اور آپ کی اصل حالت یہ ہے وہ بھی آپ دیکھ پائیں گے ہم کی جو سیچویشن ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں دھوک اول تو کچھ کریں کہ ٹائم نکالیں اپنی اس بیزی لائف سے اور خود وزٹ کریں وہاں پہ ان کو دیکھیں کس حالت میں ہیں اور آپ کا جذبہ مزید بڑھے گا اور آپ دوسروں کو بھی ترقیب دیں گے اس چیز کی پہلا اپشن اگر آپ نہیں جا سکتے خود بیزی ہیں اور دوسرا جو اپشن آپ کے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی ریلائیبل سورس پرسن ڈھونے آپ کوئی لوکل بندہ وہاں کا ڈھونے جو کہ افیکٹڈ بھی ہو یا اس ویسینٹی میں رہتا ہو وہ کیا کرے گا کہ اس کی ایکسس ہوگی کیونکہ یہاں پہ کئی ایسے علاقے موجود ہیں جو کہ اندر تک لوگ فسے ہوئے ہیں وہاں پہ سلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں لوگ اپنے گھروں میں سمجھ لیں کہ بند ہو کے رہے گئے ہوئے ہیں اور پانی کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں یقین کریں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا سارا سمان ان کا نکل چکا ہے بہے چکا ہے پانی کے ساتھ تو وہاں تک جو آپ کی رسائی ہوگی وہ ایزی ہو جائے گی اگر آپ کوئی لوکل بندہ وہاں کا ڈھون لیں گے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ ضرور کریں آپ ہیلپ ضرور کریں لیکن کوئی ریلیبل سورس پرسنٹ انہیں جن کو آپ اپنی منی جو ہے وہ ٹرانسفر کریں یا جو آپ نے سمان وغیرہ مہیا کرنا ہے ان ریلیٹڈ پرسنٹ یا کنسرن جو پرسنٹ ہیں ان کو آپ پروائیڈ کریں تاکہ وہ اصل حق دار تک جو ان کا حق ہے وہ پہنچا سکیں اور جو ابھی تک کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے ان سے پھر گزارش ہے خدارہ خدارہ باہر نکلیں یہی ٹائم ہے آپ نے لاکھوں کروڑ کے اگر جہدادیں بنائی ہوئی ہیں یا آپ کے کسی کام نہیں آگی یہی کہ یہی رہ جانی ہے خدا کے لیے نکلیں یہی ٹائم ہے ہیلپ کریں اور اپنے لیے جنت کمال ہیں تینکیو